ستر سال گزر گئے حکمران قوم کو مربوط اور میاری نظامی تعلیم نہ دے سکے سفید پوش طبقہ ملکی نظامی تعلیم سے اکتا گیا اے اور او لیول کے طرف رجحان بڑھنے لگا ملک بر کے تین لاکھ بچے کیمرج سکول سسٹم کے تحت اے اور او لیول کے لیے ریجسٹرڈ ہے ان کی انرولمنٹ اور امتحانی فیس قیمت میں ہر سال 18 عرب روپے سے زائد کامل کی سرمایہ کیمرج جنیویسٹری برطانیہ منتقل ہوتا ہے یہی نہیں اے اور او لیول میں طلبہ کی ریجسٹریشن میں سالانہ 7 فیصدے کی شرح سے اضافہ ہو رہا ہے والدین کا کہنا ہے کہ ملکی نظامی تعلیم میں بہت خامیہ ہے اس لیے انہیں اتنا پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے میٹرک کا سسٹم بلکل فرسودہ بیکار پڑھانے کا طریقہ بلکل بیکار وہی پرانی کتابیں وہی پرانا میتھڈ پڑھانے کا موٹی موٹی کتابیں دے دیں بچے پہ بوجھ ڈال دیں تو بچہ پڑھ جائے گا اسی طرح انٹر وہی میٹرک سب بیکار ہے تو ہم مجبور ہیں بڑھ زیادہ پیسے دے کے بچے کو او لیولز اے لیولز جیسی جدید تعلیم نظام میں پڑھانے کے ماہرین تعلیم کہتے ہیں کہ سرکار کے زیر انتظام تعلیمی بورٹ کا نظام امتحان مشکوک ہو چکا ہے یہی وجہ ہے کہ والدین اے اور او لیولز کو ترجیح دیتے ہیں ہمارے نظام تعلیم میں جو بڑی بڑی خامیاں موجود ہیں یا بہتری کی جگہ جہاں موجود ہیں اس میں ہمارے کلاس رون کا طریقہ تدریس ہمارے اساتوزہ کی تربیت ہمارا نساب متحرک نساب نہ ہونا اور اس کے علاوہ ہمارا نظام امتحان جو بھی کچھ طریقہ تعلیم میں آتا ہے وہ او لیولیا کیمرے سسٹم کی طرف جو لوگ رجوع کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہاں پر کونسپٹ کلیر کرتے ہیں لیکن ہمارے ہیں کہ آٹھ دس سوال آپ ایڈ دی اینڈ ایگزامنیشن کا ٹائم جب آتا ہے دس سوال آپ یاد کر لیجئے رٹے لگا لیجئے اور انٹر کے جب سائد آدم ہیں وہاں پر بھی دس پندر سوال رٹے لگا لیجئے اور آپ کامیہ ہو جاتے ہیں اور اس کی طرف آپ کو راقی بوجاتے ہیں اس طرف تعلیمی ماہرین کا ماننا ہے کہ حکمرانوں نے یقصہ اور جدید نظامی تعلیم کے لیے کوئی کوشش ہی نہیں کی یہی وجہ ہے کہ تعلیمی ادارے تو بہت ہے لیکن مایاری تعلیم کی شدید کمی ہے ایک مربوط نظام تعلیم کے تحت نہ صرف موجودہ خلیج کو دور کر کے یقصانیت پیدا کی جا سکتی ہے بلکہ ہر سال بیرونی ملک اس قوم کے بیجے جانے والے اربوں روپے بھی بچائے جا سکتے ہیں کیمرمین سحیل ورفت کے ساتھ نیاز علی جی این این کراچی